مامے کے موسم خراب ہے پر پھر بھی آپ ستگرو گرو گرنسا مہراج جیدی باون بانی ناڑ پیار تے لگاپ رکھ دیاں ہیاں ستگرو تانگرو گرنسا مہراج جیدی پاون حضوری دے ویچ پاون چرم شرم دے ویچ آپ اکتر ہوئے گو ستگرو تے پیار باڑے ہو اے تیسرا سماگم ایس نگر دے ویچ جو کہ کل شام تو اور ہم ہوئے سن ستگرو تانگرو گرنسا مہراج جیدی پاون بانی دی بچار تا را دی گل گرو نانک نام لے واسک سنگتہ نال سانجین کن لئی اے سکھی لہر دے تہہ دینا پرو راما دا سماگما دا اتم کیتا گیا ہے اس لئے دو دیوانہ دے ویچار جی نے بڑی کی کاکرتہ نال گرو سواریاں پاسوں پادشاہ جیدی پاون بانی دی ویچار شرمن کیتی ہے او تھی نال نال کچھ گرمت دے سبت دی جو سوال جواب سن ہووی آپ جی نے سنے ہن سکھنے تانگرو گرنسا مہراج جی دی پاون بانی کھوڑوں بڑا کچھ سکھنا ہے حالکہ پامے ترمدی دنیا دے اندر ببیک نالوں ویچار نالوں کرم کانڈ زیادہ پارو ہے اس سے بجا کر کے بہتا سنسار جیدہ ہے اوہ کرم کانڈ تا بہت کردہ ہے پر ویچار والے پکھوں ہمیشہ سکھنا رنگا ہے اگر یہ مشکل لوکائی ویچ نام دی تو سنسار تے اندر انہی بادم نی انہی بیچ ہے نی انہی شانتی تے پٹھکنا کدھے نبا پر دی سدگر گرو گرن صاحب مہراج جی دی پاون بانی نو جو کہ سدگرہ نے ساڑے واسطے جگت دے پلے کے تسانوں بخشش کی دی ہے کام از کام جے اسی گرو گرن صاحب جی دے سیفر کمون وارے کی تھوڑے جائے سترک رنگے سچیت رنگے تامی اسی سنسار دیاں انہ اوجنا ندور کر لی کافی بڑا یوگ دان پاسک دے سان پر جیڑی مشکل گوانڈیاں دے کارویچ سی وہی مشکل ساڑے کارویچ بھی تھاملی بیٹھی ہے کہ گرو گرن صاحب مہراج جی دی پاون بانی نو پرچارن دے پرسارن دا ادھم کرن دی بجائے اسی می سارے بہتے کرم کانڈا دے دلدل بیچ تسے ہوئے ہاں جیڑی بردوارہ ساہبان گرو گرن صاحب جی دی پاون بانی دی وچار تارا دے پرچار دے سومے سان اسی لوگ جو تان گرو گرن صاحب مہراج جی دی پاون بانی دی وچار تارا نو سنگتا نال سانجیاں کرن ہیتا سنو اگے اونا چاہی دا سی ہار قسم دے غریب تے مظلوم دی راکھی واسطے پاہی چارک سانجاں واسطے جو تم ہونے چاہی دے سن اج ایک اللہ ساٹھے ذین بیچی نہیں رہیاں انہا نو اسی پریکٹیکل بھی کرانگے تے کتھے کرانگے سکھتا جو گردوارے دے نال جو سبند ہے وہ کیول تے کیول کچھ رسمہ نباؤن تک ہے کچھ ریتہ نباؤن تک ہے کچھ کرم کانڈ پورے کرن تک ہے یہی کارن ہے یہی وجہ ہے پیاسی تان گرو گرن صاحب مہراج جی دی پاون بانی کھوڑوں کچھ گرین کرن دی بجائے کچھ سکھن دی بجائے انہی کھڑوتاں دے شکاراں جیڑی کھڑوت باقی سنسار بیچ ہے جیڑی کھڑوت باقی سماج بیچ ہے کیا جو گرو گرن صاحب مہراج جی دو نم شکار کرن وارا اپنے آپنو سکھون دا دعویٰ کرن وارا اپنے مہان بزرگان دی گرو نانک صاحب جی دی کالنا تک مائی دا وار سون دے ناتے اسی کچھ نبیکلا کرنے ہیں باقی سنسار نال جیسی اس پاسے تھوڑا جیتے آن دے آن گے تیسانو بڑی پریشانی دا سمنا کرنے پاوے گا کیونکہ اسی بھی انہی ہو جنا بیچ ہاں جڑی ہو جنا بیچ باقی سماج نکو نکتا سیا پیا ہے اسی بھی انہی تاگیت بیتنا دیو تے وشواش رکھ رہے ہیں اسی بھی اپنے کو ویک جیوچیاں دیاں دکانہ دو پال رہے ہیں اسی بھی گرو گرن صاحب کی دے شبد گرو دے صدا اسی بھی ایک خاص شرینی ترمدے بیچ پیدا کر لئی ہے جس شرینی دے گوٹی آتلا کے پیری آتلا کے متھے ٹیک کے پیٹا دے کے اسی اپنا پر لوگ سوارن دے اچھا رکھ دے ایک میلتی کنا سدھیاں دو سویر ایک ویرد جی نے سوال کیتا کہ ساٹے سماج بیچ ترمدی دنیا بیچے کاشم کاش بہت چال رہی ہے اس وقت وہ کاشم کاشیوں کہیں دا جی کوئی سنت پھر نہیں ہو سکتا سوال دیکھو ویردہ سوال اپنی جگہ در درست سی یہ سوال انہوں کیوں کرنا پہرے ایسی کارن جڑی کھچو کان چال رہی ہے ساٹے اندر ترمدی دنیا بیچے وہ اس عجیب قسم دے سوالان جنم دن دی ہے کوئی سنت نہیں ہو سکتا میں ویرد جی نے بینتی کیتے بھی ہو سکتا ہے گرو گرن صاحب جی دی پابن بانی سنتی تاں پیدا کر دی ہے گرمکھی تاں پیدا کر دی ہے گرو گرن صاحب دی بانی پگتی تاں پیدا کرنا واسطے ہے گور کادے واسطے ہے چور تاں سی پہلویاں تھاگوی اسی ہاں پر تانگرو گرن صاحب جی دی بانی نے سانو ساد جیون بکشش کرنا ہے سنت واسطہ تک لے کے جانا ہے گرمکھ جیون دینا ہے پر اسی نہ ایک وار کئی وار ایک ٹوٹ کا برت جان دے ہیں کہ تانگرو نانک صاحب آرائے تو لے کے گرو گووین صاحب دے زمانے تاں تو اس دوں بعد ویکھو جی کوئی سنت پیدا نہیں ہویا یہ شبت اسی برت لہنے پر یہ بڑا گلت پریوگ ہے ساڑے شبت دا گرو نے جتنے بھی پیدا کیتے رہے نا خیال کرے وہ سنتی پیدا کیتے نہیں میں نے کوئی شک نہیں پاہی منی سینگ دے جیون ہوتے میں نے کوئی دراج نہیں پاہی تارو سینگ دے جیون دے ہوتے میرے مان اندر اس گال دے ہوتے کوئی دوبدا نہیں پی پاہی گرداس ورگے بابا بودھا جی ورگے وہ پورن گرسک جیڑے سن جہاں پاہی مردانہ جی ورگے جنہاں اپنا سارا جیون گرو نانک صاحب جیدی سیوہ جس مرپد کیتا ہے وہ کسے پکھوں اونے جہاں کاٹنے انہ دے جیون چھ کوئی کمی نہیں وہ بڑے پرفیٹ جیون دے مالک جو گرو نے سکھایا انہ نے اسے طرح پراوپر اپنے جیون دے بیچو بسا لیا پر میں انہ دی ایس جیون چھلیتوں پر بابتان پی کمال دی گل ہے ہاد درجے دی گرسکھی نو کما کے بھی انہ چینی نمرتا ہے پی آج دے کسے بابے ماں نو انہوں نو ٹوہ پوٹ کے بیچ بیہ کے اپنی نمرتا تھا پھٹا نہیں لونہ پہندا وہ انہی نمرتا بیچنے پھر بھی او پائی بند دے رہے کمال دی گل ہے نا پھر بھی او پائی بند دے رہے سانو اپنے نمرتا وہ خون واسطے کی کرنا پہندا ہے لوکاں دیاں جتیاں دی مٹی اپنے متھے تے لونی پہندا ہے کیونکہ اسی سارے اسی سارے ایک پھٹا لونہ چونے بھی میں نمرتا بان ہاں ایک بنتی کرا چرائے بیچ کھلوتا کوئی بندہ جیڑا چونکو بیچ کھلوتا ہوئے تے ہار لنگڑ والے نو داثرے ہیں میں بہت چنگا بندہ ہاں جیڑا بھی اتر دی لنگڑا ہے نا انہوں روکے کہیں دے کار والے نو سکوٹر والے نو سائیکل والے نو ترے جاندے نو میں بہت چنگا انسانا میں بہت پلا بندہ ہاں میں کہتے چوٹ نہیں بولدہ ہر بندہ کسے نے انہوں کچھ یہاں نہیں بھی پائی تو چنگ ہے کہ برا ہے وہ دے کنوں کسے فیصلہ نہیں لیا کسے نے انہوں کچھ یہاں نہیں بھی چوٹ بولدہ ہے کہ نہیں بولدہ پر وہ آپہ ہی دس دس رہا ہے ایک دونے ہور نال دے اڑی دار لیندے ہوئے نے مزدور بھی تو سی بھی دس ہو میرے بارے اور جیڑا لنگڑوالے ہیں نا گال سون لیندے ہیں پر مانچ شاک پہ جاندہ ہے پی کوئی بندہ اپنا کامشاڑے کے سارے نہیں لگا انہوں چونکوے چکھلو کے کیوں دسنا پہ رہے ہیں پی میں چوٹ نہیں بولدہ میں سچ بولدہ ہاں انہوں کیوں اے پرچار کرنا پہ رہے ہیں پی میں بڑا پلا بندہ میں برا بندہ نہیں ڈاؤنڈ پیدا کردتا نا گال نہیں کہ تو سچ بولا پہ دنیا کہہ دے گی بھی تو سچ ہے سچ تو اجھے بولیا نہیں پرچار تو پہلا کہنے جی میں بڑا سچا میں چھوٹ نہیں بول گا یہ گال اے پرچار کرن دی لوڑ نہیں تینوں اپنے ویار گائیں یہ گال صد کرنی چاہی دیا ہے پی تو سچ ہے کہ چھوٹ ہے تو اپنے جیون پر چنگیائی کمارے ہیں کہ برائی کمارے ہیں اے دا پرچار کرن دی بجائے نا بھی میں پلا ہاں میں پلا ہاں تو پھلے آئی کمار لوگ آپ پہ اندازہ لائنگے جیدے ناڑ تو چنگا کریں گا نا وہ دلچبہ جائے گی کل بندہ بڑا کھرا ہے بڑا نیت کرما بڑا ہے بڑا سچجے صبح آدھا ہے بڑا سچیارہ ہے پر گروہ کے پیار والوں ساٹھی دشاہ بلکل لولتا ہے ساٹھا سارا جیون نے اس گالتے لگیا ہوئے ہیں پھلے میں پلا ہاں اس گالتے پرچار کرنتے لگیا ہوئے ہیں پھلے آئی کمار دا تا ٹائی بھی نہیں ساٹھے کورٹ کیونکہ اسی اپنی ایڈوٹائزمنٹ تو وے لے ہوگاں گے تھے کوئی پھلے بارے سوچاں گے نا جیو میں سوید دیوان میں چرچ کیتی سی اسی چاہوں دیاں سانو سروپے ملدے رہے ہیں ساٹھے ناندیاں ردا سانو دیاں رہے ہیں سانو گرمو کھا کے آ جائے اسی اس گال وچ بڑے خوش آن سارا محلہ جاندہ ہے کیونکہ بندے نے ساری زندگی بے ایمانی سریتی کیتی ہے تو اکھا فریب چھال کبٹ کیتا ہے کسی نہٹ بنا کی نہیں رکھی پر جس ویڑے جو دی انتمر دا سوڑی ہوتا جی بڑے گرمک پیارے سان آپ جی دے در کردے سیوا دار سان بڑی سیوا کردے سان لوکاچ بڑا پیار سی اور دا سوئے چسی گرو گرن سادنوے داس رہے ہوتے ہیں اکال پرخنو داس رہے ہیں مارا شہ تو آنو پتا نہ ہوگے تو سی کتے ہو دے بارے گلت اندازہ نہ لائے ناو بندہ بڑا چنگا سی نیرے برگا پائی فرمایش کر رہے پیوننن تو سی اپنے چرناچ تھاں دے ہو اور میں ایک بینٹی کریں گرو گرن سادتا بڑے چردہ کہہ رہے ہیں اسی بھی آتے ہیں انو چرناچ نواس دیاں او دو تا چوٹ بولن تو سانو خرصت نہیں سی او دو لوکا نال تو بھے کرن تو وقت نہیں سی اس ویڑے تاں سی اپنے آتے کابو نہیں سا رکھ پاؤں دے گرو گرن سادتا پہلو کہہ رہے ہیں اسے بھی آتے ہیں انو چرناچ تھاں دیاں ہون مر گیا مک گیا سب جیون لیلا سماپت ہو گئی ہون اسی گرو گرن سادتا کو میرے برگا بندہ فرمایش کر لیا مارا شہ تو سی چرناچ تھاں دیو گرو گرن سادتا پچھے گا ابھی توں کون ہے بی تیری کیوں کہا تے توں میں انو کادی فرمایش کر رہا ہے تیرا کی روڑ ہے بیچ توں ہاں کون ہے تیری میں گلم منہ میری کی مجبوری ہے ہون تو ترلے کر رہے ہیں پر جنہ لوکاں دی ہیں زندگی ہیں اس بندے نے برباد کر دیتی ہیں او دوں توں جا کے قدے میرا سلوک نہ سنا کے آیا بھی پائی صاحب جی بانی نے ایک علبی کہی ہے نو منو نیتے بعد بیچ اپنے پروار نو کہے جانا میں ارداس نہیں جے تو اڈی کرنی او دوں تا توں قدے او دھی توں کانتی نہ گیا او دوں تا انو قدے توں جا کے سلوک نہ میرا سنایا بھی گروہ صاحب آبی کہیں دے ہاں جس گروہ دے سامنے میں تو اڈی ارداس کرنی ہے کل نو کسے دوسرے نے کرنی ہے ارداس او گروہ آج یہ کہہ رہے ہیں نو من لگو گروہ آج بھی تو انو چرنا چتھان دے رہے ہیں پر نہیں آج اسی فرمایش کرانگے مہاراج تُسے ایوے نہ کرو ایوے کرو پر گروہ گرنسا مہاراج نو نا ساٹھی چاپ لوسی ناڑ کوئی مطلب نہیں او کل لیڈر تھوڑا ہے جنہ ساٹھی چاپ لوسی پساند آئے نائیوک کمیٹی میمبر ہے کھما کرنا نائیوک سے جتھے بندی دا سرگرم بند ہے گروہ تا اسٹیٹس بڑا اوچھا ہے تانگرو گرنسا مہاراج دی مبارک بانی نے سنو جڑا جیون راستہ ہون ساٹھی پرابلم کی ہے اسی سارا جیون ایس گال دیوتے لائیا ہویا ہے پی سنسار دے لوگوں میں بڑا گرم کام ہے پی گرم کبانتا وقت بھی تے کٹ تو تا اپنی ایڈورٹائزمنٹ دو جو ہے نہیں ان وہ خبان دے پچھے اسی دن رات ترلو مچھی ہو رہے ہیں یہ پرابلم ہے ہون مشکل کتے آئی پیونہ مہان ساتھ پرخانے گرم کھانے گرو دی گالنوں من کے جیون ویچ ہنڈ آکے ایک کچھے جیون دی مثال سنسار پور نمرتا دا سو جی کیوں دی بندے چھو گونو ہوئے بندے چھو گونو ہوئے پر اپنے کون دا ٹنڈورا نا پٹے انہوں کہیں دے نے نمرتا انہی جیون ویچ مٹھیاں مٹھیاں چوپڑیاں جائیں گلہ کر کے اپنے آکنے جی میں بڑا پانتھ دا داس یہ تا آج ساڑے جتے دار آگو بھی اخوار ہے ساڑے پانتھ دے لیڈر بھی اخوار ہے میں ایسی جی پانتھ دے داس تے سارا جاگ جان دے پانتھ دیو کنے کا داس سارا سنسار جان دے پانتھ دیو کنی کا سیوہ پا سیو کی کمار رہے ہیں ساری دنیا جان دی ہے پھر انہ چھے کنی کے نمرتا ہے کنی کے مٹھاس ہے کنی کے زبان دے بول انہ دے چنگے نے کنی کے مانداری انہ دے اخوار انہ دی گل کی ہے جتے مرجی اخوال ہو پر گروہ کے پیار باڑے ہو انہ محال پرخانے جنہ دی اسی بات کر رہے ہیں جنہ دی گل کر رہے ہیں انہ نے اپنے جیون میں چیس گننوں ہنڈا آیا اور کمار دی نمرتا سی آپس کو جو جانے ہیں نیچہ سو گنی ہے سب تے پوچھا جاگا من ہوئے سگل کی رینہ ہر ہر نام تے انہوں کاٹ کاٹ من اپنے تے من اپنے تے برا مٹانا ایک ہے سگل سریشت ساجنا ایک خوبی ہے نمرتا دی مانتو برا مٹا دھتا گیا مانتے کاغذ ہوتے برا حرف ہی نہیں لکھیا گیا جو لکھیا گیا سے انہوں بالکل مٹا دھتا گیا بانی دی کمائی لا سارے انگے ویچے کرابلو ویکھن دی گل ساری منوختہ دا پلالوچن دی گل اور اپنے اندر ساچ ٹکا کے جیون دے را دیوتے ترن دی گل اے نوں کیا گیا گروہ گرنس صاحب دی بانی دے ویچے نمرتا چاپلو سی نوں نمرتا نہیں کیا گیا مومو ٹھگڑیاں گللانوں نمرتا نہیں کیا گیا ساٹھے بہت گلد خیال ہے انتا ساٹھا کھما کرنا اس شبت میں ورطلہ ماں آوہ اوت گیا ہے اس گللو اوت گیا ہے پھر اسی نا جیڑی جتیاں دی مٹیوں کٹھی کر کے نکے نکے پیکٹ پڑھونے شروع کر دیتے ہیں پھر ادھے ادھے سٹکر لا دیتے ہیں چرن تو اڑ لے جاؤ انہوں تسی بھی پیو آپ نے سیر ویچ بھی پاؤ باقی پروار دے ویچ بھی پاؤ یہ نمرتا دا سارٹیفکیٹ ہے یہ نمرتا آ جائے گی جی یہ نمرتا جی بن چاہے ماں کرنا گدہ دے مٹیچی لیٹ دا ہے پھر بھی جیڑا ہوتے پیشے کھلوئے گا لطاں کھائے گا یہ ہوئی ہے نا دی کیوں نمرتا باہ میں سب تو کیڑے مکوڑے مٹیچی رہے گا ہے نمرتا باہ میں گروہ رنس صاحب دی نے آکے آل مالک آئی سیر شاہی پائی اور نگے گروہ صاحب نے کیا کہ جان دے تو سی بھی مورک اندے مورک اندے پاتگوائی گریب نواز نے نمرتا دوئے نا کرم کانڈا دی ولگن بیچ ایک گون ہے ایک گون ہے ہنکا آر تے نمرتا دو آپا برو دی گلان ہے ہنکا آر مو کٹاؤنا پوے گا ہن ہوں میں باڑے کرم شڑنے پہنگے تے نمرتا دا گون جیون چوٹ لے ہونا پا ایک کمائی ہے ایک کمائی ناڑ ہونا یہ کسے پیکٹ ناڑ نہیں ہونا مٹی ناڑ نہیں ہونا انہو کماؤنا پہنے اپنے جیب جے میں ہوں میں کمائی ہے نا اسی اپنی زندگی چا ان شاڑکے وہ میں نمرتا کماؤنی پائے گی ہوں میں کمائی ہے ہوں میں دی بھی کسے نسانو پیکٹ بنا کے دیتا سی سوچو ذرا نمردہ دی دا پیکٹو ملے رہنے دا پیکٹو بھی ملے آسی کی تو نہیں سی ملے آسی ہومین دی بھی کوئی مٹی متھے دے لائی گئی نہیں لائی ہومین کمائی گئی ہے کیونکہ گروہ صاحب انہیں بانی دے وچاکھے ہیں ہومین ایہا ذات ہے ہومین کرم کما ہے مہرائی نے آکے آسی کما رہے ہیں کو جیسے کرم جنہ نل ہومین آ رہی ہے ہومین ایہا ذات ہے ذاتہ مطلب ہے پچھان ہومین دی پچھان کی ہے گروہ صاحب نے کہا دی وٹی پچھان ہے بھی بندے دا سارا زور ساری انرزی سارے کام اپنی ہوم واسطے کردہ ہے بندہ اپنے جیونوں سوارن واسطے نہیں میں بڑا بنے آ رہا چودری بنے آ رہا بس اس واسطے ہومین کرم کما ہے ہومین ایہی بندنا ہومین دا یہ سب تو بڑا جنجاڑ پھر پھر جونی پاہیں پھر پھر سورتوں سے چیز ہوئے چاہوں میں مالے پاس سے اوج دی ہے پاہ میں ترم دی دنیا ہوئے پاہ میں سما جدی دنیا ہوئے ہومین کتھوں اوپ جائے گروہ صاحب کے اندے کتھوں پیدا ہوں دی ہے کیت سنجمے جائے کیڑا طریقہ جس راڑے کو دور کیتا جائے ہومین ایہو حکم ہے پہ کرت فراہ ہومین دیر کروگ ہے دارو پی ایسو ماہ ایسو دا دارو ہے کی کرپا کرے جے آپنی تا گھر کا شبد کما ہے ہومین جائے گی تے آپ جتے ہومین نہیں ایتھے نمرتا ہے پھر گروہ نے کہہ دیتا ہومین چلی جائے گی گھر کا شبد کما ہے جیسے گروہ دی ماتنو تارن کر لیا ہومین ایسا دی اوستہ گروہ صاحب جی بنونا لوچ دے نے پھر ایسی کننا گھلہ میں چل جائے ہیں ایسی نمرتا بھی ایک کرمکانڈی طریقے ناڑا اپنے جیون دے بیچ لیون دی کوشش کر رہے ہیں لیون دی بھی کئی ایسی دنیا نو خون دی کوشش کر رہے ہیں پھر ایسی نمرتا والے کام کر رہے ہیں اگر سچ جو ایسی کار نہیں رہے ہوتے اور گروہ کے پیار والے ہو وہ جماعت ساڑے بیچ پیدا ہو گئی جسنو شانک کماؤن دا نہیں شانک اقوان دا وہ دے رہے ہیں مشکل یہ تھے ساری کھڑی ایسی پھر ایسی عام لوگاں پھر ایسی ساڑے سکیرے بیڑے چھاس منجیاں ڈا کے بہے گئے پھر ایسی وہ لوگ نے مشکل دو ماں دیئے کہ سانو گروہ کو ایسی نمرتا ساڑی کئیڑ چاہی دے انہنو سانتو ایسی نمرتا ساڑی کئیڑ چاہی دے گروہ کو ایسی نمرتا ساڑی کئیڑ پھر پرانے کے آسول چاہت مار کے وے کھو او بھی بڑی اچھی سرک دے مالک سان بڑیاں کمائیاں سانو نہ دیاں پر او نہ کما کے جتاؤن وارے را دے ہوتے 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 جتاؤن وار جینے چاکھی سوئی جانے گونگے کی مٹھے آئی او انہ نے سینہ پاڑ کے نہیں وہ خواہ بھی وے کھو ساڑے اندر کنے گوننے جو انہ نے ورطوں بھی آر کی تا جگت تک گال پہنچ گئی راتن لوکایاں لوکایاں ناہی جے کو رکھے ہر کا پاگت پرگٹ نہیں شب ہے پر کیونکہ اس میں لے سارے گروہ گرنس صاحب جیدہ اپدیش جیدہ گروہ صاحب جیدہ جیون جیدہ پربابت کردہ سی سارے جانتے سارے سکھی کمائی دا مارگ ہے سکھی کماؤن دا را ہے اکھواؤن دا را نہیں ہے جس میں لے اکھواؤن دی دا اوڑے چپے گا ہے شکشی پوجہ شروع ہو جائے گی ایک گال نوک ساڑے پراتر بزرگانے تیانویچ رکھے ہیں جس میں لے اکھواؤن دے را پہ گئے شبد نالو سانج ٹوٹکے شکش پہ جا کے ٹک جائے گی دیتاری سسٹم پیدا سکھی دے ویڑے ویچ ہو جائے گا اکھواؤنہ ہی تا سب تو وڈی پرابلم ہے جگتی سب تو وڈی مشکل ہے نیتا گروہ نانک صاحب اپنے آپ نے انہی نمرتا بچ نانک نیچ کہہ بھی چار بارے نا جاہاں ایک وار نانک شاہ ریم کہتا ہے پیادیوانا شاہ کا نانک بہرانا پہ کی دے لئی گلناں پہیاں گئی آسان اسے کنو سمجھ آیا گیا دیکھی کہتے شبد نو گروہ منڈا دا کلا اے ہوئی مطلب نہیں پی تو گروہ گرنساک دی دی بانی نو مطہ ٹیک لامے او دی پر کرما کر لامے جائے جائے کار کر لامے بس اینا مطلب نہیں ہے شبد نو گروہ منڈا دا شبد نو گروہ منڈا دا مطلب ہے تو اے ہوئی شبد نو کماؤنا اے تیرا مقصد ہے سچیارہ جیون بڑھونا بے کیکتے شکشتے نہ جا کے ٹیک جائیں دیتا رہی دا مطلب سمجھ لینا آج بھی اسی دیتا رہی یہاں دی پوجہ ہی کر رہے ہیں آپ ہمیں پھٹا کوئی بھی لگیا ہوئے پھٹا کوئی بھی لگیا ہوئے ماں کے وکرے وکرے نے انہچ زہر ہی کو جائے گیا جوڑے اسی پھر بھی کتے نہ کتے سریر ناڑ ہوئے ہیں جوڑے اسی پھر بھی دے دی پوجہ ناڑ ہوئے ہیں جوڑے اسی پھر بھی شکشی سسٹم دے ناڑ ہوئے ہیں شبد ناڑ ہو تو ساٹھی پرتید ٹوٹ گئی ہے یہ ہی وجہ ہے اوہ ہوئی شبد دی گل ساٹھے کارویچ ساٹھا بچہ سنائے تھے سانو کھیج چڑھ دی ہے اسو تھوڑا جو کھیر بدل کر کے کوئی دارمک چوڑے بڑا سنائے تھے اسی پیسے بھی دلنے ہیں جا جا کار بھی کر دی ہیں سما بھی کر دی ہیں اور دوسری دسو اسی پجاری کی دے ہوئے ہیں کی دے ناڑ جڑے ہوئے ہوئے ہیں جیڑی گل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پھر نشہ نہ کرو تو اڈیاں کٹنیاں پھیلو جان گیاں تو انہوں نقصان پہنچے گا ڈاکٹر نے ایڈوائیز دے تھا اکھیر نہیں انہوں نے کہا جی میرے کوڑ اگلی بار دوائی لینڈ تاہاں آئے ہو جی پریز رکھنا نہیں تے نہ آئے ہو میں ایک الزام اپنے سیر نہیں لینہ چاہوں دا پھر انہیں ڈاکٹر کوڑ دوائی کھا دی بھی کوئی ٹھیک نہیں ہویا ڈاکٹر نے کہہ دیتا پھر میں اپنے سیر الزام نہیں لینہ چاہوں دا پھر اس گھوٹر نے اس مریض نوں ٹھیک نہیں کیتا اے دی دوائی بھی چھ کوئی کمی ہے اگلی بار میرے کوڑ نہ آونا جی تسی پریز رکھوں گے آج آنا نہیں تے بلکل نہ ہو کیونکہ جی ستے تک تسی پہنچ گیا میں تو اٹا علاج نہیں کر سکتا پھر منوں پہ آگئی گال پھر یہ نی سیریس گال پھر ڈاکٹر نے بھی کہہ دیتا ہے من لئی کہی من لئی کہ اگر شراب پیتی میں مر جاناں گا تو گروہ رنسہ مار آئی تھی بانی جنہوں چاڑی سال ماتھا ٹھیک ہے وہ اٹھوی دے تھے ہوئی گلی کہیں جا رہی سی ہوئی گل کر دے بچہ جڑی گل کر رہی ہوا سی کدے اسے گورمت کلاس میں جو سکھ کے آیا پی باپا شراب نا بیوں بڑی پوری چیز ہوتے تھے ہا سکھیج کے پہ گیا تو میرا پی ہوا مہین دیرا پی ہوا سڑ کو تھے آر ہو دے ہر چیز نہ لڑنواس تھے کاربادی کھیں دی پتنی کھیں دی اٹھوی ہی گھاڈ پانی دے رہے سا ادھو شراب دی گل کر دی کی لوڑ سی بڑیاں ہو جا نہ سن پرون جدو آپ دیسے ابھی قبر پہ چلتاں پہ رہی آنے تے اس ویڈے ڈاکٹر دی اڈوائیز مان لئی اس ویڈے یہ دہ مطلب ہے آپ نے سوارت واسطے مننی یہ دہ مطلب ہے ایک شکشی پربھاو کر کے مننی گالت ہی کوئی بھوکت نہیں تو ہی گال چاری سال پہل ہمیں تا سنائی جا رہی سی نا جدو ہی مان لئی ان دی دیتھوں تاکہ گال پہنچنی نہیں سی گروہ کے پیار بارے اے جماعت جیسے دن دی ساڑھے ویڈے بیچ پیدا ہوئی جیسے دن کماؤن ناڑوں کماؤن دا شہب دے رہے سی اس دن دا سیخ دا سورتی دا سواند شبت گروہ ناڑوں کچھا پہ گیا کچھا پہ گیا یہ سواند بیچے تریڈ آگئی ہے آج تسی گروہ گرانت صاحب جیسے دی گال کروں گے ساڑھے گروہ پاہی گوھ سے ہو جانگی یہ تا گال ساڑھے بابا جی lienوں لے آکے کے کے پہدھے چلا انباڑی گول ہے جو ساچ ہے تا گروہ گرانت صاحب جیسے دی مانی نرولیا نا جہا تو پاہ میں ساڑھے ساڑھے تی اٹھائے کسے تی گھوریا ہو گئے پاہ میں ساڑھے جیبن نار کیہ کے لنگ دی ہو گال گلتا گروہ گرنس صاحب دی ہے نا تو اسی بیچار کے بیٹھو یہ کتھوں کہی گئی جے گروہ گرنس صاحب جو کہی گئی ہے پھر تا اتراج ہی نہیں سی ہونا چاہید اب یہ تا گروہ دی گل ہے جے پرچارک نے راکی نے کسے پاہی نے کودوں کہے دیتی پھر اتراج ہونا چاہید ہے پاہی صاحب تو انوے گل نہیں سی کرنی چاہی دی تو انو گروہ دے مطابق گل کرنی چاہی دی بیٹھا اتراج جائز ہی نا پھر اتراج اسی اسی دے ٹانگناڑ گروہ دے کرنا ہے اسی اکثر پہنے گروہ دی نندہ نہیں کرنی چاہید اسی کی کرنا ہے سارے نندہ ہی دے کرنا ہے نا جیڑی دال قربانی چکا ہے جیدی وہ دیتی اسی گسے ہو جانا ہے یہ خور نندہ کیوں دی ہے خور بیعتبی کیوں دی ہے وہی بیعتبی ہے گروہ دی غالتے گسہ کرنا دورمت پاگ ہین ماتفی کے نام سنت آوائے مان رو ہے کہ وہاں کاغ کاؤ امرت را سپائی ہے تپتہ ہے وشتہ کھائے موکھ گو ہے نام سنت جن بچھوٹ سنہ اور نندہ کی ہے گروہ گلک ہوئے تو وہ دی گلک بسہ کر لینا پر لوگ پانی پاپ آکے کچھی رسی بنا کے اوہی گلک کر دیں تو وہ ایسیبٹ کر لینی یہ ای ثابت کر دی ہے پھر ساٹھا سکھاں تو گروہ کی بانی شبد دے اسی سیکھاں کہ شریر دے پجا دیا کی ثابت ہویا ہے ایسے گلکوں بچارنا باڑی گلت آئے ہے پر نہیں ساٹھی عادت نہیں بنی بچار دی اسی ایک سسٹم پیدا کر لیا ہے پی جو ترمدے نا دیورتے ساتھ تارمک پیراوے بڑا کہہ دے دے کہ اسی انہوں مان لماں گے پاپ اوہ صحیح ہوئے پاپ اوہ گلت ہوئے پاپ اوہ گرمت دی گل ہوئے پاپ اوہ پیور ماندت ہوئے اسی انہوں اسیپٹ کرانگے کیونکہ تارمک پیراوے بڑا کہہ رہا ہے جس نے کھڑ بہت بڑی تارمدے ڈگری ہے جنہیں کھڑ بہت بڑی ڈگری ہے جنہیں تارمک دنیا دا بہت بڑا پھٹا دے لیگ اللہ رکھے ہے اسیوں دی ہار گالے مننانگے پاپ اوہ صحیح ہے پاپ اوہ گلت ہے اسانوے دے ناڑ کوئی مطلب نہیں پاپ اوہ گرو دے ناڑ میڑ کھان دی اچھا نہیں کھان دی اسیوں نے مانکے رہاں گے اے ہے دے تاریدی پوجا اے ہے شکشی وچار مال جڑنا شبد گرو دا لڑ ساڑے کی کی چنگ ہے کی مندر پھر پرک نہیں ہو سکے گی کی گرمت ہے کی منمت ہے پھر نکھیڑا پاؤن کرے گا جدوں پروسائی کر لیا گیا پھر کوئی وچار نہیں ہو سکے گی میں تو اڈی لارو ساکی دیکھ ٹوک ماتر سانجی کرا تانگرو گوبن سنگھ ساں مہراج راج راجستان انو راج پوتانا کہیں دے سانج اے دے وچار دی لنگ رہے سانج دادو دوارے دے نزدیک دی لنگ دے حضور نے اپنے تیر دی تکھی نوک نو زمین تے شوا کے اپنے متھے نو لالے حالانکہ ایک بڑی صدارن جائی گل سی پر ویکھن باڑے دے ہو جا پر با پہرے ایسی بھی جویں گرو ساک جی نے خاص دادو دوارے والنو ایک کوئی عدب دی جا ستکار دی پامنا پرگڑ کر دی ہو ایک پر باہب ایسا پہ آ انو سکھا نے پوچھ لیا کہ ساری گل گرو ساک اپنے سکھ دی آتما تے اردے نو پرکھن واسطے کر رہے سان سکھا نے مہراج بینتی کیتی مہراج سانوے دا مطلب سمجھا ہو اس طرح کرنی تو انوے تھے آکے ضرورت کھوں پائی کی لوڑ پائی ان جیڑا گرو انی میند کر رہے اپنے سکھتے وہ انہا تھا انتے آن لینڈ دا ہاک راکھ دا ہی ہے نا جی انتے آن لینڈ دا ہاک راکھ دا ہے نو کہ تے بھی سانو ٹوڑ سکتا ہے کی بڑیا بھائی تیرا کی بڑیاں تے انو انہیں چیر دا تو مطلب ٹیک رہے ہیں کوئی گل بڑی بھی ہے کہ بس ہے مہی گرو گولن سنگ ساں مہراج سکھ جدو کچھ رہنے مہراج تسی کیوں کیتا کی کارن ہے کچھ ایسا پر باب سانو ویکھرنو مڈے ہیں سکھارن کچھنا چاہو نہیں ہیں گرو ساں بینے خوش ہوئے اس گل دے ہوتے یہ کمال ہے جو سکھایا گئے وہ دے تے پگڑ کنی ہیں جو گل کہہ دیتی گئی ہے جو گرمت دا صداحات ہے کنی اٹیچمنٹ ہے ماندی ہو دے نار سوٹ کر کے کنا جڑے ہوئے لئے اس وچار دے نار پی سکھاؤن والے نو بھی پوچھ لیا پوچھ لیا بھی اس جالدہ کی بڑے اجڑی کئی گئی سے اس صداحات کی بڑے اجڑت اسی سانو سے کھایا یہ میں سیکھ ببیگ شیل ہے صداحات وادی ہے گرو کی اپدیش دے ہوتے ہیں سرکنوں پورا ٹکاؤ دے گئے چرکتا ہے ارد گرد نہیں پڑکن دیتا جسے کون باڑے لپے انہیں بینٹی کر لئے بھی معاراج کوئی شنکہ کھڑی ہو گئی حال کر دے ہو بھی جو تساں کہا ہے جو تساں کیتا ہے یہ دو ماہ دے ہوئے چندر کے میں پہ گیا گرو نے ایسا سیکھ چاہی دے دے نالے بھی کہا دے دیرے دارانو سیکھ نہیں چاہی دے پیڈا چاہی دیا جنہاں دے ہو اپنی مرضی نالا گانگلا آسکڑ جنہاں دے جنہاں مرضی ہو اونلا کے بیٹ سکڑ اس کر کے دیرے آج پیڈا جاندیا سیکھ نہیں جاندہ تے گرو گرنس صاحب دے کھڑ پے ایڈ نہیں آسکتی سیکھ ہی آسکتی دو ماچ انتر ایک گڑریہ جڑا پے ڈا چارنباڑا ہو پے ڈا لوں کیوں کٹھیاں کر کے رکھ دے آئی تو نا چار سال پہلا اکبار بیچے ایک گل آئی سی انتر آج دی پیش دے اوڈے چلے کے ترکی دے بیچے عرب دے ملکان دے بیچے ترکی دے بیچے کافی گڑتی بیچے بتا نہیں دو سو سان کے ٹائی سو سان دو ٹائی سو دے قریب پیڈ اکے وار پہاڑی تو دیکھ کے مر گئی اور نہ تا پہاڑی ہی لی نہ کسے نے کلی کلی پیڈ دھلے سٹی بھی جو مر جائے تے نہ دراصل پیڈا نے آتما تیائی کیتی کیونکہ پیڈ چال ایک اسی شب دے پیڈ چال ایک پیڈ دا پہ دل کے باقیانے سوچے چنگیر آئی جا رہی ہو گئی انہیں بھی اوٹو چھاڑا ماری آتے تھلے پتھر تے واجو واج کے دو ٹائی سو دیکری پیڈا مار گئی چار سو چار سو دیکری جدو باڑے دے بیچے پیڈا باندھ کرنا ہوں دے گڑریے میں پہ اکنو کنو پڑ دے تاک اندر کردے باقی آپ پہ اندر باہر کٹن دا بھی او دا ایک ہوئی طریقہ نو کلی کلی دے زور نہیں لونا پہی ہیں تیوڑ تسی سوچو جیڑے لوگ قدرت والوں تتی ہوئی اپنی ببیک شکتی دی برتوں نہ کرن تے لکیر دے فکیر مان دیکھا دیکھی سب کریں مانو کو بوجھ نہ پائے کہ اے ہو جی ستیتی والی لوگ آئی نو تسی کی آکھوں گے سوچو جڑا کی آکھوں گے گرو کی سنگت آکھوں گے نہیں گرو دا سنگت دے دیکھا دیکھی نہیں پہ سکتی جیڑا گرو دا سیکھ ہوئے وہ تا دیکھا دیکھی جو تا ببیک ہے وہ تا پرک کرے گا بشان کرے گا جے دیکھا دیکھی اسی نشیاں دے را پہ گئے تے پھر اسی شک نہیں رہے اسی پیڈو بن گئے سب زمانے دے جے دیکھا دیکھی اسی شنی وار دا شولیاں دا پرشاچوں کے گھردوارے لہے تے خیما کرنا اسی شک ہون دے ناتے نہیں گرو آکے گا جتھے مرجی لائے تھی جوتشی بھی ہونے لا سکتا ہے یہ تا کوئی ڈیرے دار بھی ہونے لا کے بے سکتا ہے تا لوکاں گوچ رہے یہ تے پھلے کی رہ گیا یہ شولیاں دا پرشاچوں کے گھردوارے ہون دا ہے تے کسے نو آکھوں پائی صاحب نہ کریا کرو ایک ہو جا کام کسے مائی بی بی نو آکھوں جی کیوں لے ہونے ہو تو سیئے تے کی لوڑ ہے تو کہن گلو جی ہسے ایک اٹھا مندر کا ہی ہسے گردواری لے کے آئے اور لے آئے تے گردوارے ہوں پر ڈرائے تے شنیدے ہی آئے ہونا لیتے لوڑی کیسی ایسا کل جنوے چھ پسند دی ضرورت ہی کیسی تُسی مگڑوہ شولے نہیں لے آئے بودوار نہیں لے آئے ویر واد نہیں لے آئے عید واد نہیں لے آئے شکر شنیواری لے ہون دی کیوں لوڑ پہ یہ دا مطلب تو انو کو جا مندر جاماں کے لوگ کی کہنے کے چلو گردواری ہی اپنے شنیدی پوجا کر لیں تو سیتا مندر چوکے گردوارے لے آئے اُلٹا کام کر دیتا یہ ہو جائے آن گرد پرم ساٹھی صورت میں چپے ہوئے پر سانو عادت نہیں عادت بڑھونی پوے کی تانوبرو گرنس صاحب جی دی بانی نو آپ پڑھ دی تاں کہ اسی سوچ بچار تو کام لے کے گربانی دے اپنے دیش دی اگر آئی ویچ چال سکیے کدھرے بھی ساٹھے کوڑوں ان جانے ویچ ایسا نہ ہو جائے پی ایسے گردو گرنس صاحب جی دی بانی دا ہی برود کر بیٹھئے ایسا سکھتے جیون ویچ نہیں ہونا چاہی دا تے تدوں ہوئے گا جیسا انو سمجھ ہوئے گی کہ تانوبرو گرنس صاحب جی دا صداحات کی کہیں گئے گربانی دا اپنے دیش کی آفت ہے ساٹھی مریادہ کی ہے ساٹھا اتحاس کی ہے جنہ چھر گرو کے پیار باڑیوں اسی ایس پکھوں جاگرت نہیں ہوں دے سچیت نہیں ہوں دے انہ چھر اسی دیکھا دیکھی دے کمہ ویچ پلج دے روان کی گرو کرپا کرے اسی جاگرت ہونا ہے تے گرو سانو جبان رہے جاگ لے ہو رہے منہ جاگ لے ہو کہاں گافل سویا اس گافلت آئی دی نیدنو تیاغنا ہے تے ایک کوئی طریقہ ہے جاگنا جاگنی کا ہر کیلتن میں ہے پرمیشر دے گنا والا تیان کریے تے اے تیان ساٹھا پرمیشر دے گنا والا لے کے جائے گی گرو گرنس صاحب دی بانی بانی نو اپنے کراچ پڑو ویچارو ارخان سہت پڑو اتحاس نو پڑن دی عادت پاؤ اپنے کرا ویچ اور پروار ویچ ایک دوسرے نل فتح سانجی کرندا صبح جڑا ہے وہ جرور بڑھائیے ایک اللہ اپنے پروار ویچ لے کے آئیے جڑیاں سکھی دیاں مڑھ لیاں نے جنا تو بنا اگے دیت ریا جا سکدا ایک کوشش سانو آپ کرنی پوے گی سارے ہی راڑ ملے کے ادھم اپنے کرا ویچ کریے تاکہ ایک ایک پروار بانی نو جڑ دیاں جڑ دیاں یہ محول بڑھنا ہے بھی اون والے وقت میں جسی ساری قوم جڑی ہے انہوں کٹو کٹ گرو گرنس صاحب جیدی بانی پڑھنے ہوں دی ہوئے وہ بانی پڑھ سک دی ہوئے ایسا یتنا پان سارے کریے وہیاں پلان چکاں دی کمان گرو گرنس صاحب مہراج بخشن وہاں سارے اندہ تانواد ہے جی ڈے ہو جی خرام موسم ویچ بھی چل کے آئے ہوں تا انگرو گرنس صاحب مہراج دی پاون بانی نار سانو انہ کا پیار ہونا چاہید ہے یہ اسی کسے دے پارٹی ہوئے بیا دی ریسیپشن ہوئے تیسانو اگلا صدہ دے ہوئے آپ آنکے میں چکڑ گون دیتے لے جانے ہیں پا ہمیں قرائے تھے ٹیکسی کھڑ کے جانا پوے یہ کپڑے خراب ہو جانگے پس ہی جاندے ہیں نا کیونکہ ہی بندہ دراز نہیں ہونا چاہیدہ پا ہمیں جی میں مرجی جاؤ میچ جاؤ ہنیریچ جاؤ جانا چاہیدہ پھر ساٹے لیوں نے بڑا پرباند کیتا ہوئے گا شپیشل کاٹ ساٹے کا آرگے چاہے پر پتہ نہیں ساسی بہتے سکھ جاڑے ہیں گردواری نو کی سوچ کے کیوچار کے ہوندے ہیں پھر چلو جنہاں پریم ہے انہی ہون کے پتہ چکٹی پر نوالیاں دیتے تھے ویسے بھی لوڑ نہیں ہوندی صدگرو کرپا کرے میں بینتی کرنگا یعنی سرب جی سنگ جی تونداد جی دینار گرمت ویچارہ سانجیاں کرنگے آؤ بڑے پیار سہت شرم کریے پتے بلاو باہی جی کا خالصہ باہی بینتی